سامین و ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کو آگاہی پہنچانے کے لیے اور آپ کو اویرس دینے کے لیے مختلف مضمین کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں جن باتوں پہ ہم آج کل ڈسکس کر رہے ہیں وہ حاملہ خواتین کے پرابلمز ہیں اور ان کی جو میڈ وائپز ہیں جو ان کی مدد کرنے والی خواتین ہیں جو ان کے ایک دوست کی طرح سے ہیں جو ان کے شروع سے ان کی مدد کرتی ہیں اور جب تک کہ بعد تک بھی ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں حامل ہو جانے کے بیعنی برت ہو جانے کے بعد بھی ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس سے یقیناً آپ لوگ کے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے اور بہتری کی طرف معاملات جا رہے ہوں گے انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ سے یہی امید رکھتی ہے اونگوئنگ انٹی نیٹل کیئر اونگوئنگ انٹی نیٹل کیئر یعنی پہلے سے جاری انٹی نیٹل کیئر اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بات پر پہلے زور دیا جا چکا ہے کہ حاصل شدہ تمام معلومات کی بنیاد پر حاملہ اور اس کے گھر والوں کو مطلوبہ دیکھ بھال فراہم کرنے کا فیصلہ کیا جانا چاہیے ابتدائی معاینے کے دوران میڈوائی کو جس حاملہ میں نخصان پہنچانے والی علامات یعنی رسک پیکٹر کا اندیشہ زیادہ نظر آئے یا جس میں حمل کے دوران پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں اسے انٹی نیٹل کیئر کے لیے اسپطال بلائے جائے اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نخصان کے کم اندیشے یا اندیشے والی ماں کے لیے مختلف صورتیں کیا ہوتی ہیں اس میں نمبر ون ہے میڈ وائف اور مقامی ڈاکٹر یعنی جنرل پریکٹیشنرز کے تعاون سے دیکھ بھال ہوگی یعنی دونوں اس کی دیکھ بھال کریں گے جبکہ اہم معاینے ہاسپٹل کے کلینک میں ہوں گے زچگی زیادہ تر ہاسپٹل میں ہوگی نمبر ٹو ہے کہ میڈ وائف کی نگرانی میں ہاسپٹل یا علاقے میں دیکھ بھال زچگی بعض اوقات گھر میں لیکن زیادہ تر ہسپٹال میں ہوتی ہے نمبر تھری ہے میڈ وائف اور مقامی ڈاکٹر کے تعاون سے دیکھ بھال ہوگی زچگی بعض اوقات گھر پر بھی ہو سکتی ہے ہاسپٹل سے منسلک مقامی ڈاکٹر کے کلینک جنرل پریکٹیشنرز یونٹ یا اسپٹال میں ہوگی نمبر ٹو ہے ہاسپٹل کی میڈ وائف اور ڈیلیوری کی عملے کی تعاون سے دیکھ بھال ہوگی اور زچگی ہاسپٹل میں ہوگی نمبر ٹو ہے آزاد میڈ وائف دیکھ بھال کرے گی حاملہ کی مقامی ڈاکٹر کو متعلق کیا جائے گا زیادہ اور وہ ضرورت پڑھنے پر مدد دینے کو تیار ہوگی زچگی زیادہ تر گھر پر ہوگی مسلسل انٹی نیٹل کیئر کا مقصد کیا ہوتا ہے اب یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ نمبر ون جو ہے حاملہ کی صحت کی دیکھ بھال کی جاتی رہے اور اسے کسی انفیکشن سے پاک رکھا جائے اس کو گائیڈ کیا جائے کہ انفیکشن سے کس طرح سے وہ بچ سکتی ہیں سب سے زیادہ تو ان کو اس چیز پر زور دیا جائے کہ جب بھی وہ باشروم سے باہر آئیں وہ اپنے ہاتھ اچھے سابن سے دھویں اور کسی بھی انٹی سیپٹیک سوپ سے ہاتھ ان کو دھونے چاہیں کوئی بھی اگر کسی دوسرے بچے کو انہوں نے کچھ صفائی وغیرہ کی ہے اس کو نلائے دھلائے تو بھی انہیں ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ساب کریں اور اگر کسی دوسرے مریض کی انہوں نے کوئی مدد کی ہے گھر کی کسی بزرگ کی مدد کی ہے تو بھی انہیں اپنے ہاتھوں کو ساب رکھنا چاہیے کیونکہ ہاتھوں کی صفائی کے لیے تقریباً سیونٹی پرسنٹ انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے اور پھر نمبر دو ہے نمبر دو ہے فیٹس کی صحت کا جائزہ لیا جائے نمبر تھری ہے یہ بات یقینی بنائی جائے کہ فیٹس ایسی پوزیشن لے چکا ہے کہ جس سے ڈیلیوری جو نارمل ڈیلیوری ہے وہ ممکن ہے نمبر فور ہے کہ حمل اور لیبر کے بارے میں اگر کچھ خطشات یا خوف پایا جاتا ہو پھر اس کے اظہار کا موقع دیا جائے یعنی کہ حاملہ اگر کسی وجہ سے پریشان ہیں یا اس کے گھر والے پریشان ہیں یا انہیں کوئی ایسی چیز پتا چلیے کہ جس سے وہ خوف زیادہ ہیں کسی بھی ذریعے سے لیکن وہ ایسی ہے نہیں تو ان کو اگر وہ آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم اس سے ڈرے ہوئے ہیں تو آپ بہت ہی بہتر طریقے سے بہت ہی پلائٹ انداز میں بہت ہی دوستانہ انداز میں ان کے تمام یہ خدشات اور جو خوف ہے اس کو دور کر سکتے ہیں نمبر فائیو یہ ہے کہ یہ بات یقینی بنائی جائے یہ بات یقینی بنائی جائے کہ حاملہ اور اس کے گھر والے لیبر شروع ہونے کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگا سکتے ہیں اور وقت ضرورت مشورے کے لیے ان کے پاس فون نمبر موجود ہے یعنی ہسپٹل کا نمبر میٹ پائپ کا نمبر اور یہ تمام چیزیں ان کے پاس ہیں کہ اگر جیسے ہی لیبر شروع ہو تو وہ ان کو فون کر کے بتا سکتے ہیں تو پھر یہ بتا دیا جائے گا کہ اچھا اس وقت آپ کو آنا ہے یا ابھی تھوڑی دیر بیٹ کر لیں نمبر سکس یہ ہے کہ لیبر کے بارے میں خیالات پر گفتگو اور ضرورت ہو تو برد پلین تیار کیا جا سکے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں لیبر کے بارے میں حاملہ خاتون جو ہیں وہ یا ان کے گھر والے کیا سوچ رہے ہیں کس کے ساتھ تک درے ہوئے ہیں یا یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا پہلے سے اگر برد پلین تیار کیا جائے تو بہت اچھا رہے گا میٹ بائپ ہر دورے پر حاملہ کا معاینہ کریں گی اور اسی ترتیب سے کریں گی جس پر پہلے بات کی جا چکی ہے بعض خواتین مطلوبہ معلومات فوراں ہی پیش کر دیتی ہیں جبکہ بعض سے نازک معذوبات پر سوالات کر کے معلومات لینی پڑتی ہے یعنی بعض تو بالکل ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہیں وہ فوراں بتا دیتی ہیں کہ یہ پرابلم تھے ہیں یہ پریشانی ہیں یہ خوف ہے لیکن بعض جو ہوتی ہیں خواتین وہ بہت ہی خاموش طبع ہوتی ہیں یا شرمیلی ہوتی ہیں تو ان پر قویسٹن کریں آپ ان سے بار بار قویسٹن کر کے ان سے معلومات لیں تاکہ وہ سارے پرابلم سے نکل سکیں حاملہ خواتین کے دوروں کا ریکارڈ رکھو انہائے ضروری ہے اس سے میڈ وائف کو پتا چلتا ہے کہ پچھلے طور پر جو حاملہ خاتون کو مشفرہ یا علاج تجویز کیا گیا تھا وہ کتنا محصر ہو رہا ہے یعنی جب آپ ریکارڈ رکھیں گی اور ان سے بات چیت کریں گی ہیں ان کو یا جس طرح کا علاج ان کے لئے تجویز کیا ہے وہ اس پہ عمل کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں تو ریکارڈ سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ آیا کتنی بہتری کی طرف جا رہی ہیں ریکارڈ اس طرح لکھا جائے کہ اسے آسانی سے پڑھا جائے اپنے دستخط کیے جائیں نیز جاری دیکھ بھال کے لئے متعلقہ ہدایات بھی جاری کی جائیں یہ ریکارڈ اس وقت بہت اہم ہو جاتا ہے جب دیکھ بھال مقامی ڈاکٹر کے تعاون سے کی جا رہی ہو شہری علاقوں کی بعض مائیں اور جو خاص طور پر تعلیم یافتہ مائیں اور سمجھ دار مائیں ہیں وہ اپنا ریکارڈ خود رکھتی ہیں جبکہ ہمارے دہی علاقوں میں ایسا کوئی نہیں ہوتا ہے خواتین کے پاس طریقے کا اس لئے یہ ریکارڈ صرف اسپتال والے رکھتے ہیں اور وہی اسے بہت بہت بہت